بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے فاتح کے بعد ملکہ زبیدہ جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیوی تھی ان کے کہنے پر دمشق کو فتح کرنے کے بعد مصر پر اپنی حکومت قائم کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مصر کے تمام نظام کو جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا جس وہ ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچا سلطان صلاح الدین عبی رحمت اللہ علیہ نے ایک جسوسوں کا دستہ تیار کیا اور جسوسوں کے دستے میں تقریبا تین سو مہر جسوس شامل کیے تھے ان جسوسوں کا کام پورے مصر شہر میں پھیل کر مختلف بزاروں گلیوں محلوں اور قبائل کے رسم و مواج تجارت اور سلطنت کے امن کا مہائنہ کرنا اور اپنی رائعہ کا اپنی سلطان کے بارے میں اظہاری خیال معلوم کرنا تھا وہ جسوس کوئی عام جسوس نہیں تھی وہ جسوس تاجروں کے ساتھ تاجر بن جاتے بزاروں میں گاہ کوئی ساتھ گاہک بن جاتے سپائیوں کے ساتھ سپاہی بن جاتے لیکن ان جسوسوں پر کبھی کسی کو کوئی شک نہیں ہوا کیونکہ جسوسوں کو سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پر تیار کیا تھا بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جسوس جسمانی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ وہ کئی دنوں تاہب بک کے پیاسے بھی رہ سکتے تھے وقت گزرتا رہا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو مصر کی سلطنت کے حوارے میں بہت اہم معلومات ملتی رہیں اور سلطان کے حکم پر سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کو حل کرنے کا حکم دیا گیا اور سلطان کے حکم کے بعد چند دنوں میں مصر کی سلطنت کا سارا نظام تبدیل ہو گیا چند دن گزرے کتنے میں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس خود ایک جسوس چل کر آیا اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو جو خبر دی اس خبر نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو بہت پریشان کر دیا اور وہ خبر یہ تھی کہ اس جسوس نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور دمشق شہر میں ایک ایسا قبیلہ ہے جسے سونے کی چڑیا کھا جاتا ہے وہ قبیلہ زمینی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے اس قبیلے کے وزار سے پورے مصر شہر کے تجارت کے کافلے اسی قبیلے کے وازار سے گزر کر پورے مصر شہر کے بزاروں میں پھیل جاتے ہیں لیکن پریشانی کے باق یہ ہے کہ اس قبیلے پر سرداری کرنے والا سردار نام کا مسلمان ہے لیکن اس کا کردار ہسائیوں یا یہودیوں سے کم نہیں وہ مسلمان تاجروں سے دکنا مصول ٹیکس لیتا اور مزید سلطان کو یہ بھی بتائے کہ وہ ہسائی تاجروں سے مقصول نہیں لیتا کیونکہ ہر سال اس سردار کو سائی تاجر طوفے میں خوبصورت اور حسین و جمیل کنیز دیکھ کر جاتے ہیں اور وہ سردار ہسائیوں کو کافلے کا مسلمان تاجروں سے دکنا حصول کرتا اگر تاجر دوسرے راستے سے کافلہ لے کر جائیں تو جنگل پہاڑوں میں چھپے ڈاکووں کو کافلے پر حملہ کر کے لوٹ لیتے ہیں اور وہ سردار اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا اور سردار کی سب سے بڑی اور بری عادی ہے کہ وہ ہار مہینے کے اقتام پر اپنے قبیلے میں ایک جشن منعقد کرتا ہے اور میلے میں اپنے تمام قبائل کے عورتوں کو ننگے سارکس کروایا کرتا ہے اور اس کی گندی عادت کو دیکھ کر اردگرد کے قبائل کے عورتیں بہت سیادہ متاثر ہو رہی ہیں حتیٰ کہ اس قبیلے کی سردار کے وجہ سے بہت ساری عورتیں اپنے قبائل سے ہجرت کر کے شامل ہو گئی ہیں اور تمام اردگرد عورت ارواد ان قبائل میں اس قبیلے کے پائے جانے لگے ہیں جب یہ خبر سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ نے سنی تو سلطان پڑھا حیران پریشان ہو گیا کیونکہ سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ عورتوں کے رکس اور موسیقی سے سخت نفر کرتا تھا یہ بات سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے ان قابل برداشت تھی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ نے اب علی بن صفیان کو اپنے پاس بلایا علی بن صفیان کو حکم دیا کہ ابھی اوری سے وقت جا کر اس قبیلے کو نست و نبوت کر دیتے ہیں یہ سن کر اس جس نے بتایا کہ حضور اس قبیلے کو فتح کرنا بہت مشکل ہے اس قبیلے پر جس نے حملہ کیا وہ پشتایا سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا کہ میرے پاس اس قبیلے کی فوج سے دس گناہ زیادہ سپائی موجود ہیں تو کیا میں اس قبیلے کو فتح نہیں کر سکتا تو جاسوس نے کہا حضور اس قبیلے پر آپ سے پہلے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی فوجوں نے کئی بار حملہ کیا لیکن اس قبیلے کے سردار کے پاس کوئی ایسا خفیہ راز ہے کوئی ایسا خفیہ فوج ہے جو دکھنے پر نہیں دکھتی لیکن جب ان سے جنگ کی جائے تو میدان میں جنگ میں ایک بھی جگہ آپ کو دس نظر آئیں گے اور پھر ان کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہوگا یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایو بھی پڑا حیران ہوا کہ آخر اس قبیلے کے پاس سپائی کہاں سے آ جاتے ہیں پھر جاسوس نے کہا کہ حضور اگر ہم نے اس قبیلے پر حملہ بھی کر دیا تو اس قبیلے پر حملہ کرنے کی وجہ سے اردگیر کے تمام قبائل آپ کی سلطنت پر بھاگی ہو جائیں گے اور ان تمام قبائل کا نظام بگڑ کر رہ جائے گا اتنی نازک صورتحال میں اگر ہم نے ان قبیلوں پر حملہ کیا تو حالات ہمارے قابو میں نہیں رہیں گی یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایو بھی رحمت اللہ علیہ مزید پریشان ہوگی اور سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا کام کیا جائے کہ اس قبیلے کو اپنے ان غلط راستوں سے رکا جائے اور اس قبیلے کو تمام قبائل کے ساتھ اسلام کے حصولوں پر چلنے کا حکم دیا جائے یہ سن کر علی بن صفیان نے کہا کہ حضور وہ سردار بہت زالم اور سنگل ہے اور کبھی بھی آپ کے بتائے حصولوں پر عمل نہیں کرے گا وہ سردار سپائیوں کے لحاظ سے کافی طاقتور اور دورالت کے لحاظ سے وہ بہت طاقتور ہے لہذا اس پر ایک ایسی حکمت عملی سے عملہ کرنا ہوگا کہ تمام قبیلے والے ہم سے باغی نہ ہوں یہ سن کر جسوس نے کہا حضور جب تک ہم یہ معلوم نہ کر لیں کہ جنگ کے وقت اس سردار کے پاس آخر سپائی اتنے کہاں سے آ جاتے ہیں تو تب تک ہم اس سردار کو شکست دے نہیں سکتے یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جسوس سے پوچھا کہ اس قبیلے میں تقریباً کتنے خیمیں موجود ہیں اس نے کہا حضور وہ قبیلہ سینکڑوں خیموں پر نہیں بلکہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے اس قبیلے کی آبادی تقریباً بیس ہزار افراد سے زیادہ ہے اور اس قبیلے کے سردار کے پاس باری تدارت میں سپائی موجود ہیں لہٰذا اس کی طاقت اور اس کی فوج کی وجہ سے اردگی کے تمام قبائل اس کی اطاعت کرتے ہیں یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پریشانی کے عالم میں اپنی کرسی پر بیٹھ کا سوچنے لگے اتنے میں علی بن صفیانے کا حضور میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جسے ہم اس قبیلے کے سردار کو بھی نست و نبود کر دیں گے اور اس سارے قبیلے کے سپائیوں کو اپنے قابو میں کر لیں گے اور اسے نہ صرف آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا بلکہ اس قبیلے کے سارے کا سارا نظام بھی ہماری قابو میں آ جائے گا سلطان نے کہا وہ کیسے تو علی بن صفیانے کا حضور اگلے مہینے وہ قبیلے کا سردار ہر سال کی طرح ملے کا انعقاد کرنے والا ہے اور ہم اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے ملے والی رات اس قبیلے میں کچھ جائیں گے اور رات سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر اس سردار نے اتنے سپائی کہاں سے چھپا کے رکھے ہیں سلطان کے بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ سب کیسے ممکن ہوگا یہ سارا معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی کنیز سن رہی تھی جب اس نے ساری باتیں سنی تو اس نے سلطان کے پاس آ کر کہا حضور میری زندگی کا مقصد آپ کی خدمت کرنا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں خفیہ طریقے سے اس قبیلے میں اس سردار کی کنیز بن کر داخل ہو جاؤں گی اور میں اس راہ سے پردہ اٹھاؤں گی اور ملے والے دین میں ہی اس سردار کو اس کی موت کی طرف لے جاؤں گی جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو کہا میں عورتوں کو کبھی جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا حتیٰ کہ ہماری گردنیں بھی کٹ جائیں تو میں پھر بھی ایک عورت کے سہارے پر ایک سردار پر حملہ کیسے کر سکوں گا یہ سن کر اس قنیز نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اپنی قسم دیکھ کہا حضور مجھ پر بروسہ کریں میں سردار مجھے غلط خیال سے چھو بھی نہیں سکتا وہ سردار مجھے غلط خیال سے چھو بھی نہیں سکتا اگر میں آپ کے کام نہ آئی تو میرے اس دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں اس قنیز کی دلیری اور پختہ ایمان کو دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اس قنیز کو حکم دیا کہ جو وقت گزر ہے اس قنیز نے پتہ لگایا کہ وہ سردار آخر اتنے سپاہی جنگ کے وقت کہاں سے لیاتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو جسوس کے ذریعے پیغام بے جا کہ حضور میں اس سردار کے آستہ آستہ خیمے تک پہنچ گئی ہوں اور یہ راہ سردار کے خیمے میں موجود ہے اثر بار یہ ہے کہ اس سردار نے اپنے خیمے کے نیچے ایک سرنگ کھدوائی اور وہ سرنگ زمین کے نیچے ایک بہت بڑے تیہ خینے میں کھلتی ہے اور اس تیہ خینے میں اس نے سلطان کی فوج کے برابر سپاہی تیہ خینے میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں جب بھی کوئی بادشاہ یا سلطان اس قبیلے پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اس تیہ خینے سے نکال کر اس رنگ کے ذریعے حملہ آوروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے پیچھ اٹھنے کو مجبور کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس قبیلے کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکا یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے غصے سے تڑپنے لگے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سردار کے لیے ایسی چال چلی کہ تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اقل مندی سے حیران ہوگی وقت کو زتہ راہ مکرہ دن کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو خبر مل گئی کہ آج رات اس سردار نے بہت بڑے ملے کا منقد کیا ہے جس میں نہ صرف اس قبیلے کی عورتیں رخص کریں گی بلکہ اردگیر کے تمام چھوٹے بڑے قبائل کی عورتیں اس جشن میں شریک ہوں گی اور تمام مردوں کے سامنے رخص کیا جائے گا جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو آپ نے اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہوئے کہا اگر میں نے آج رات اس سردار کا سر نہیں کٹا تو مجھ بھا یہ زمین حرام ہوگی دوسری طرف سلطان کی بیجی کی کنیز اپنی اکلمندی کے وجہ سے اس سردار کی سب سے قریبی کنیز بن گی جب میلے کی رات کے وقت تو سردار جشن کی ٹیاری کے لیے اچھا لباس پہن رہا تھا تو اس وقت سلطان کی بیجی ہوئی بہادر کنیز نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سپائیوں کو اس سردار کے خیمے میں داخل ہونے کا راستہ دکھایا اور جیسے سلطان کے سپائی سردار کے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سردار کو رسیوں سے باندھ کر اسی خیمے میں چھپا دیا اور پھر سرنگ میں مجود سپائیوں پر حملہ کر دیا ادھر لوگ قبیلے میں جشن کی ٹیاریاں کر رہے تھے تو اسی قبیلے کے نیچے سرنگ کے تیخانے میں سلطان کے سپائی سردار کے سپائیوں کی کردنیں کاٹ رہے تھے دوسرے طرف وہ سردار رسیوں میں باندھا چیخ چلا رہا تھا لیکن وہ اتنا بے بست آہا کہ اس کے آواز کسی تک نہیں جا رہے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ شاہی لباس پہن کر جب سردار کے خیمے سے نکلے تو تمام لوگ حیران و پریشانی کے عالم میں دیکھنے لگے ناچنے گھالے والی عورتیں اپنے آپ کو پردے میں چھپا لیا اور ایک دوسرے کے سائے میں چھپنے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ناچتے ہوئے دیکھ لیا اس کا سر کلم ہو جائے گا اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے سردار کے سارے سپائی وفادار ہیں لیکن تمہارا سردار اس وقت قتل ہو چکے ہیں اور اس کے سارے سپائی خون کے طلاب میں ڈوب رہے ہیں تمہارے پاس دو ہی راستیں یا تم میرے اطاعت کو قبول کر لو یا پھر اپنے سردار کی طرح موت کے گھاٹ اتارنے کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ ہر سپائی کے خیمے میں بارود کو بھر دیا ہے اور تمہارے انکار کرنے کے بعد تمہارے سارے خیمے اڑا دیا جائیں گے جب یہ بات سلطان نے کہی تو سردار کے تمام سپائیوں نے تلوارے سلطان کے حوالے کر دیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اطاعت قبول کر لی اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اکلمہ دی اور کنیز کی مدد سے اس سردار کو اس کے انجام تک پنچا دیا اور پہلے جس قبیلے میں جس جگہ پر عورتوں سے رکس کروایا جاتا تھا شراب پی جاتی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس قبیلے کو فتح کرنے کے بعد اسی جگہ پر ایک مدرسہ کھلا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ